کہتی ہے کہ جبیرہ بیدھان صفحہ کا ایک بھی نیوازی دیس کے کسی کونے میں پہنچے تو وہاں کے لوگ صرف جھکا کر آپ کا سممان کرنے کے لیے بات دھو جائیں آپ کا گنگان کرنے کے لیے بات دھو جائیں بھارتی شکسی چیتنا پارٹی اسی چھا شکسی کے ساتھ کار کر رہی ہے جہاں بھشٹ اکشاریوں کا سمرتھن نہیں ہے جہاں شراب ماپیاؤں کا سمرتھن نہیں ہے جہاں بھشٹ سنتر کے خلاف پل جو آواز اٹھائی جاتی ہے اور دو تہائی سے زیادہ بہومت والا ہمارا وے سماج وے چن سمدائے جن کو آجادی کے پچھتر سالوں بعد بھی ونچت شوشت گریب بنا کر رکھا گیا ہے بھارتی شکسی چیتنا پارٹی ان کی آواز بن کر کار کر رہی ہے ایسی بھارتی شکسی چیتنا پارٹی آج چناؤں میں آپ کے سامنے ہے ہماری پارٹی ہماری بیچار دھارہ کوئی آنکڑا نہیں بتاتی ہماری بھارتی شکسی چیتنا پارٹی مت داتاؤں کی بھاؤناؤں سے نہیں کھلتی آجادی کے پچھتر سالوں میں کئی دسکوں تک دیس کی سب سے بڑی بھشتی اچاری اور شوشن کرنے والی کانگریس پارٹی نے جن جن کو چھلا اس کے بعد لگ بگ دو دسک سے بھارتی جنتا پارٹی ہماری آپ کی بھاؤناؤں سے ہمارے آپ کے سپنوں سے کلوار کر رہی ہے اور آج یدی ان کے خلاف پرجور و آج اٹھاتے ہوئے ان کے خلاف کھلا دھرم یدھ چھیڑتے ہوئے ست دھرم نیائے اور سمانتہ کی بات کرتے ہوئے یدی کوئی آواج اٹھا رہا ہے تو اے صرف بھارتی شکسی چیتنا پارٹی آواج اٹھا ہے بھارتی شکسی چیتنا پارٹی ہلنا آواج ہلنا آواج پردھان منطری موڈی جی وہ بال آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں تیرہ کرون لوگوں کو گریبی سے باہر کر دیا ہم آپ عام بکتی ہیں ہمیں تو تیرہ لاکھ میں کتنے جیرو بنتے ہیں یہ بھی سوچنا پڑتا ہے تیرہ کرون کا آکڑا ہمارے لئے بہت ہے نہ ہم گن پائیں گے نہ جان پائیں گے اور یدی آپ نے تیرہ کرون لوگوں کو گریبی سے دور کر دیا ان کو سمان ادھکار دلا دیئے تو پھر یہ کون ہیں دموں کے بھوکھے پیاسے لوگ کون ہے نریح جنتا کون ہے وہ بے بس ماں بہنیں جو آج بھی اپنے مول بھوطہ دکاروں کے لئے لڑ رہی ہیں آج بھی وہ تو تیہائی بہمت کیوں ہے ہمارے پردیش میں ہمارے جلے میں ہماری بیدھان سبھا میں جو دو وقت اپنے بچوں کو پیٹ بھر بھوجن نہیں کرا پاتے آج بھی ہمارے گاؤں میں وہ لوگ کیوں ہیں جو اپنے بچوں کو سبتی دھوپ سے بچانے کے لئے جوتے چپر نہیں پہنا پاتے پھر وہ لوگ کون ہیں یدی ان کے پریجن بیمار ہو جائیں یدی ان کے پروسی بیمار ہو جائیں تو دموں جلاتوں چھوڑیے مدبردیش میں بھی کوئی ایسا اسپتال نہیں ہے یدی کسی کو گمبیر بیماری ہو جاتی ہے تو ناگپور ممبئی مہراج راجستان ڈلی بھاگتا ہے یہ کون سے لوگ ہیں جو ایسا جیمن جی رہے ہیں ہمارے بچوں کا سچھا کے اس طرح کیوں گی رہا ہے کیوں ہمارے بنوار چھتر کے جبیرہ چھتر کے بچے پائلکر آئی ایس آئی پی ایس نہیں بن پا رہے ڈاکٹر انجینئر نہیں بن پا رہے ہمارے چھتر میں ادیوک کیوں نہیں لگ رہے ایک ایک سمعے میں تین تین پردیش کے منتری تھے آج بھی کینڈری منتری ہمارے دموں جلے سے ہیں کیوں نہیں ہمارے جلے کا نام دیس کے اگرینی جلوں میں ہو رہا ہے آج بھی کسان آتما ہتیا کرنے والا سب سے بڑا پردیش مد پردیش کیوں ہے اور سب سے بڑی بات اجادی کے ستر سالوں بعد بھی آپ بتائیے آپ کے گاؤں میں کتنی شراب کی پیٹیاں چاہیے کتنی شراب کی پوکنے چاہیے آپ کو گھر بیٹھے ملے گی لیکن آج بھی ہمارے گاؤں میں ڈاکٹر کیوں نہیں ہے نشل کو دواؤں کی دکان کیوں نہیں ہے سامدہ ایسواس کے اندروں میں تعلق کیوں پڑے ہیں اس کا جواب ہم بھاکتی جنتہ پاٹی اور کانگریز سے مانتے ہیں جسا جواب ان کو دینا پڑے گا شراب کی ندیاں بے رہی ہیں آج ساگر سنبھاک کے ہجاروں ایسے گاؤں ہیں جہاں شام کے بعد سوری آست کے بعد ہماری بہن بیٹی ہیں اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتی ہم اس دیس میں رہ رہے ہیں آج بھاکتی شکتی چیتنا پاٹی پورے جوس خروس کے ساتھ پورے نیک ارادے کے ساتھ نیک نیت کے ساتھ یدی مدھ پردیس کے اس دموں جلے میں چاروں بیدھان سبھاؤں میں مدھ پونڈ پستیت کے ساتھ یدی چناؤں لڑ رہی ہے تو بشواس مانیے بھاکتی شکتی چیتنا پاٹی اس مدھ پردیس کے چناؤں میں ایک نیا اتحاظ رچنے جا رہی ہے اس کے لئے آپ لوگ تیار ہو جائے بھاکتی شکتی چیتنا پاٹی ہلا وار ہلا وار کب تر اتنے منتری ہوتے رہے بڑے بڑے ان کے بھون بنتے رہے ان کے نام سے بڑے بڑے نگر دموں میں جانے جاتے ہیں بڑے بڑے بھکھنڈ بن گئے بڑے بڑے کالج بن گئے بنوار اتنا پشڑا کیوں ہے گو ماتائیں کیوں بھٹک رہی ہیں یہاں کا نوجوان یا تو دن میں موبائل دیکھتا ہے کسی طرح اپنا سمیں پاس کرتا ہے یا پھر شام ڈھلے اس کو شراب پلا دی جاتی ہے ہماری بہن بیٹیاں اس دردسہ کی شکار ہو رہی ہیں بھائیوں اور بہنوں بھارتی شکتی چیتنا پارٹی نے پچھلے پنرہ ورسوں میں ساگر سنبھا کے لاکھوں پریواروں کو جاگرت کیا ہے انیت یا نیا دھرن کے بردھا واج اٹھائی ہے اور یہی کارن ہے کہ آر اس جبیرہ کے بنوار میں بھی ہجاروں آپ کے جیسے جاگرک مت داتا اس صفحہ کو اس عام صفحہ کو بیجے صفحہ کے روپ میں بنانے کے لئے تک پر دکھائی پڑ رہے ہیں جن دعوات جن دعوات اس پریورتن کو کون روک پائے گا کسی میں روکنے کی سامرس نہیں ہے ایک سمیہ تھا جب ہمارے لوگ تنتر میں آجاد ہمارے بھارک دیش میں جے جوان جے کسان کا نالہ لگتا تھا لیکن دور بھاگ گیا ہے آج وہیں کسان کھاد اور بیج کیلئے دردر بھٹکتا ہے رات میں بارہ بجے تے لائنوں میں لگ جاتا ہے کہ اسے کھاد اور بیج مل جائے اتنی نہروں اور اتنی طالابوں والا چھتر ہونے کے بعد بھی ہمارا کسان بھائی پانی کے لئے ترستا ہے اور شد بے جل تو دور کی کوڑی ہو گئی ہے بجلی مہنگی ملے گی سلنڈر مہنگا ملے گا پیٹرول مہنگا ملے گا ڈیجل مہنگا ملے گا یا تا یا تک سادھن مہنگے ملے گے اٹھارہ پرسنٹ اٹھائی پرسنٹ جی ایسٹی لگا کر لوگوں کا گھر بنانا مشکل کر دیا لیکن شراب سستی ہوگل ملے گی گلی گلی ملے گی گاؤں گاؤں ملے گی بھائیوں اور بہنوں جس طرح بھشت راج نے تا گاؤں گاؤں گلی گلی شراب کی ندیاں بہا رہے ہیں آپ بھارتی شکتی چیتنا پارٹی کا سمرتن کیجئے ہمانے پرٹیاسی بھائی سجان سنگھا سمرتن کریے ہم گاؤں گاؤں گلی گلی پودھ دہی کی ندیاں بہا پہ رکھتے ہیں سجان بھائی آگے بڑو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے ارے اچھا شکسی ہوتی تو پچھتر سال بہت ہوتے ہیں دیس کو بدلنے کے لیے ہم کہتے ہیں جس دن جبیرہ میں بیدھائک بجائے ہو کر نکلے گا چوبیس گھنٹے کے اندر یا تو شراب مافیا اس بیدھان سبھا چیتر کو چھوڑ دیں گے یا تو نت مستق ہو کر بھائی سکتی چیتنا پارٹی جنگا لے جنگا لے شراب کا کاروبار کمیشن خوری کا کاروبار بھشتہ چار کا کاروبار بھائی سکتی چیتنا پارٹی نہیں چلے کرنے دے گی اور یدی ہمارا بیدھائک جیتا ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر اٹھالیس گھنٹے کے اندر فلیکس مسین بنانے والا جتنا سمجھ لے گا بینر بنانے والا دکاندار جتنا سمجھ لے لے گا بس اتنا ہی سمجھ لگے گا ہر ساس کی بیبھاگ کے مین گیٹ پہ بڑے بڑے بینر بڑے بڑے بورڈ لگوا دیے جائیں گے یہ بیبھاگ بھشتہ چار مکت بیبھاگ ہے آپ کو بینہ ایک روپے دیے آپ کے کام سمجھ لے کر آئے جائیں گے بھائی بھو بینہ بھشتہ چار ہم لیں گے اچھی سیکار ہر سیکٹر میں ہمارے پانچ پانچ بیدھائک پتنی دنی وقت کیے جائیں گے ہر بیبھاگ کی جمعہ داری ہمارے پارٹی کے اماندار کا اکرپاؤں کو دی جائے گی اور یدی کوئی بھشتہ چاری ایک روپے بھی آپ سے مانگے تدکار شکایت کیجئے وہ اپنے گھر تو بعد میں پہنچے گا پہلے جیل کی سلاکھی اس کا انتجار کر رہی ہوں گی ہم وہ بے افتہ دینا چاہتے ہیں بنوار کے چھتری بہت سمیسے مانگ تھی جس دن ہمارا پرتیاسی یہاں پر بیدھائک بنتر آئے گا بھائیوں بہنوں یوہ ساتھیوں بچوں سن لو جس دن ہمارا بیدھائک بنے گا تین مہینے کے اندر ایک بڑا ڈگری کالج اس کو اکلت کرا کے اس کا صلح نیاز ہماری راستی ہے گھچ کے دورا کیا جائے بھارتی شکری چیتنا پارٹی جنہ بار بھارتی شکری چیتنا پارٹی کی راستی ہے جنہ بہن کے دورا ہمیں صلح نیاز کرائیں گے اور ہمارے بچوں کو کہیں باہر پڑھنے کے لیے بھٹکنا نہیں پڑے گا ارے آپ جلے میں بھی ایک ایمس جیسا اسپتال نہیں دے پائے اچھا شکری ہوتی تو ہر تحصیل میں ایمس جیسا اسپتال کھولے جا سکتے تھے کتنی دربھاگی کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے سنبھاگ میں بہنیں بیڑی بناتی ہیں نہ بڑے ادھیوک دے پائے بھشت راج نیتا نہ چھوٹے ادھیوک دے پائے بھارتی شکری چیتنا پارٹی کے دورا تلاتوں اور نہروں کا اپنے ردھار کر کے کسانوں کو شنگ پانی بھی دیا جائے گا سچائی کے لیے اور سب سے بڑی بات جن پشوں سے دورا جن گو ماتاؤں دردر بھٹکتی رہتی ہیں ان کا سممان نہیں کیا جاتا یہ ہندوٹ کے بھی سرکار جس کا سممان نہ کر سکی پورے پردیش میں تو ایک دورو سالی اتحاس ان رچیں گے ہی لیکن اس جبیرہ بیڈان صبح میں بنوال چھیتر میں ایک گو عبدیار رن بھی ابھی رنگ بنوانا شروع کر آیا جائے گا جہاں ہماری گائیں بھٹکے نہیں سممان سے رہ سکے اور ہمارے جو کسان بھائیوں کی فصلے نقطان ہوتی ہیں ان کو بھی ہم لوگ بچا سکیں ایسی ہماری دور درسی سوچ ہے اور جس پولیس پرشاشن کے دورا مافیاؤں کو آس رہ دیا جاتا ہے ان کو سنرکشن دیا جاتا ہے کہ آج بھی ایک گریب بکتی نلدھن بکتی چھوٹا بکتی کھانے میں بھائیار درج کرانے جانے میں ڈرتا ہے پولیس کی اس کو گالیاں کھانی پڑتی ہے ہم ہوا ہے بیوستہ دیں گے کہ بڑے لوگوں کی سنی جائے نہ سنی جائے دھنہ سیٹھوں کی سنی جائے نہ سنی جائے لیکن جن کا 75 سالوں تک شوشن ہوا ہے پی آئی بھی کھڑے ہو کر ان کو کرسی دے گا ان کی سمان کے ساتھ ان کی لاپیٹی کھڑے گا ہماری بہنیں سر اٹھا کر چل سکیں شراب جیسے دوس پرواہ کو ہم چڑھ سے مکھا سکیں ایسا ہمیں ابھیان اور گتی دونوں دینا ہے بھائیوں اور بہنوں اس پریورتن میں آپ سبھی کے سہیوں کی ضرورت ہے پورے دمو جلے کی چاروں بیدھان سبھاؤں میں ہمارے پرتیاسیوں کو اپار سمرسن مل رہا ہے ابھی ہم لوگوں نے قریب دس پندرے سبھائیں کی پچھلے ایک سبھتا ہمیں ہر سبھوں میں ہجاروں ہجاروں لوگوں کا سمو مڑ رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے کانگریش کو دیکھا اس سے اوبے تو لگا بھاگتی جنتہ پارٹی ہندوت کی سرکار ہے گائے گو بہنوں ناری شکتی سب کے لیے کرے گی اس کو موقع دیا لیکن وہ بھی پھیل ہو گئی اور اتنا زیادہ پھیل ہو گئی کہ آج تو مکھ منتری جی کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا پڑھان منتری کہتے ہیں کہ مدھ پردیس کے من میں موڈی جی ہیں اور موڈی کے من میں مدھ پردیس رہے لیکن جہاں جہاں تک ہم لوگوں کی نگاہ جا رہی ہے تو دمو جلے کے ہر مدھ داتا کے من میں بھارتی شکتی چیتنا پارٹی ہے اور بانسری ہے بھارتی شکتی چیتنا پارٹی جنتہ بار جنتہ بار ان کے چھل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کس طرح سے یہ چھلتے ہیں سارے چار سال تک مہنگا سلنڈر دیا اور جب تین چار مہینے بچے تو دوسر روپے کم کر دیا اب سوچئے سارے چار سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں چھپن مہینے ہوتے ہیں خوب ہم کو لوٹا چون مہینے ہوتے ہیں خوب ہمیں لوٹا اور جب چناؤں بچا دوسر روپے کم کر دیا پچھلے پانہ دسار سے پٹرول ڈیجل اتنا مہنگا ہوتا رہا اور جب چناؤں نزدیک آیا تو بلکل روک دیا پہلے کہتے تھے جب پٹرول ڈیجل بڑھتا تھا کہ وہ تو آئل کمپنیاں بڑھاتی ہیں اس میں ہمارا رول نہیں ہے اچانک سے چھ مہینے سے پٹرول ڈیجل بڑھ ہی نہیں تھا بشت ہو رہے ہیں لیکن پٹرول ڈیجل نہیں بڑھا رہا ووٹنگ ہو جانے دیجئے اپنی اپنی تنکیاں بھرا لیجئے گا ووٹنگ کے بعد چوبیس دھنٹے میں پٹرول ڈیجل بڑھے گا تو پہلے دسیوں ہجار روپے ہر ماہ بہن کا سلنڈر کے نام سے پٹرول ڈیجل کے نام سے لوٹا اور اب وہی روپیا جو چناؤں کے لئے اکٹھا کر رہے تھے ہجار بارہ سو روپے کر کے بہنوں کے نام سے دادلی بہنہ یوجنا چلا دی اب سوچے ہجار روپے میں سروے کرایا تو دیکھیں اب بھی ہاں رہے ہیں تو بارہ سو پچاس کر دیے کانگریس آئی بولی ہم پندرہ سو دیں گے آپ آدمی پارٹی کہہ رہے ہیں دو ہجار دیں گے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے بچے سچت نہ ہوں کسان اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہوں ہم ان کی ریوڑی پانے کے لئے ہاں پھیلاتے رہیں ہمیں جیون بھر گریب سوست سنچت سوست بنا کر رکھیں جس سے وہ ہمارا شوشن کر سکے جندگی بھر ہمیں شراب پھلائیں جس سے وہ ہمارا شوشن کر سکے اور ہم ان کو گھوڑ دے کر جتاتے رہیں کل بھی پڑے پڑے نیتا کہہ رہے تھے مودی جی بھی کہہ رہے تھے بھائیوں اور بہنوں سانگریس کہتی ہے بھاشپنیں ایسا کیا میں کیا کروں بتائیے کیا میں بہنوں بھائیوں گریبوں سوستوں ونچتوں کی سیوہ کرنا بند کر دوں بتائیے بند کر دوں تو لوگوں نے کہا نہیں تو لوگوں نے کہا میں گریبوں سوستوں ونچتوں کی سیوہ کرتا رہوں گا اٹھ سمجھے آپ ہمیزہ گریب سوست ونچت رہیں گے تب ہی وہ آپ کی سیوہ کرتے رہیں گے کرتا رہوں گا بھارتی شکتی چیتنا پارٹی نہیں کہتی کہ ہم گریبوں سوستوں ونچتوں کی سیوہ کرتے رہیں گے بھارتی شکتی چیتنا پارٹی دعوے کے ساتھ کہتی ہے کہ سماج کے ہر جاتی دھرم کے بکتی کو سمان ادھکار ملے سمان آردھک ادھکار ملے سب کو سمان سچھا ملے سواست ملے روجگار ملے اور ہمارے چھیکر میں کوئی گریب نہ رہے کوئی ماتا پتا اب رائسہ نہ ہو جو اپنی بچوں کے پیلوں میں جوتے چپل نہ پینا پائے پوسٹک آہار نہ دے پائے ہم سبھی کے جیون اس طرح کو اوچھا اٹھانا چاہتے ہیں کسی کو گریب شوشت ونچت نہیں رکھنا چاہتے بھارتی سکتی چیتنا پارٹی ہم اس پوچ کے ساتھ چل رہے ہیں آج آپ ہمارے کائکر تاونک کو دیکھئے کبھی نریخ تھے شوشت تھے ونچت تھے ہماری بہنوں کو دیکھیں یہاں بھی دیکھئے بہنوں کو جو گھنوں سے نہیں نکلتی تھی گھنگٹ سے بہاں نہیں نکلتی تھی آج انہوں نے بھی اپنا جیون اس پر بدلا اور انیت اینای دھن کے برود پر جو رواز اٹھا رہی ہیں بھاکپا کانگریز کے برود پر جو رواز اٹھا رہی ہیں انہیں چاچاری ان نیتاؤں کے چکر میں مت پڑیے گا ان کے پاس تو ہی نیتا نہیں ہے پھر سے آپ کو وہی پرسیاسی دے دیے گئے ہیں جنہوں نے پانچ سال سے بیجے پی کا بیدھائک لوٹ رہا ہے جب ایرہ میں کس سے چھپا ہے کتنی کمیشن کھو رہی ہے کتنا شراب محفیوں کو آسرے دیا جا رہا ہے ان سب بھشتہ چاریوں کی دکان بند ہو جائے گی یدی پھارتی شکتی چیتنا پارٹی کو آپ لوگ بھی جائی بنا رہے گی پھارتی شکتی چیتنا پارٹی جنہوں نے اور آج آپ لوگوں سے اپیل کے ساتھ اپنی بات سماکت کروں گا کیونکہ سام ہو رہی ہے کہنے کے لئے بہت ادگار ہیں لیکن اس اپیل کے ساتھ کس بار بنوار والوں جب ایرہ والوں چوک مت جانا آپ کے سامنے سماج سیوی اپنی نوکری تک کو چھوڑ دینے والے ایزے سماج سیوی لگن سیل جن جن کے بیچ میں جانے والے پرتیاسی آپ کے چھتری پرتیاسی سجان سنگھ لودی بھائی کو چنا گیا ہے اس بار بھاری متوسن کو بیجے ہی بنانا ہے جب ایرہ بیدان سفا کو ایک اتحاس رچنا ہے اور مان لیجئے جیدی آپ نے اتحاس رچ دیا تو جب ایرہ کا نام دے جی نہیں پورے پش میں جانا جائے گا کہ نشہ مکتی کے لکش کو لے کر بھائی بھو پشتہ چار مکت سماج کے لکش کو لے کر ایک بیدان سفاک چیتر کی جن کا جاگی تھی جنہوں نے مودی کو نہیں سنا ہمیشہ کو نہیں سنا کملنات کو نہیں چنا انہوں نے نشہ مکت سماس سے بھی بھارتی شکٹ چیتنا پارٹی کے پرتیاسی چار نمبر کی بٹن سترہ تاریخ بانسنی نیسان سجان بھائی کی مسکراتی ہی پھوٹو سجان بھائی بھار مسکراتی اور جو مسکرات ہمارے پرتیاسی کے چہرے پر ہے وہی مسکرات جب بیرا کے جن جن میں ہو اس لقش کو لے کر بانسنی کا بٹن دوانا ہے اپنے پرتیاسی کو بجائی بنانا ہے بھول مجھ جانا یدی آپ نے ایسا کر لیا تو اتحاس رچیں گے اور یدی آپ نے ایسا کر لیا تو ہم یوگی راستری شکری پتیجی مہراج کے چرنوں میں بھی پرمات دلور کے چرنوں میں نمل کریں گے کہ ایک بار تو آپ نے جبیرہ کی بنوار کی دھرتی کو پاؤن کیا تھا ایک بار ہمارے بیجائی پرتیاسی کے لیے پھر سکے جبیرہ کی پاؤن دھرتی کو پاؤن دھرتی کو اور اس لقر دیجئے روگردہ مجھنا آنے کی ہے بلا بشواس ہے کہ ہمارے پارٹی کے کارکرسہ اگلے جو تین چار دن بنے بچے ہیں رات دن ایک کریں گے جن جن کو جگائیں گے چنوہ چند بتائیں گے پاؤن جن مانس کو جگائیں گے ویسے بھی بہت اچھا پروائے ہمارے جبیرہ ویڈھان صبح میں چل رہا ہے پوری کارکرسہ اپنی چھمتہ کے ساتھ لگا ہے پریورتہ نشیت آئے گا آج اس بشال صبح میں اس بجائی شبہ میں جو آپ لوگوں نے اتنا آتمیتہ دی اتنی گمبیرتہ اتنی دھرتہ کے ساتھ سنا اتنا آنند دیا اس کے لئے ایک بار میں پنہ جبیرہ کے سمست بنواست کے سمست نیواشیوں کو اپنے سمست کارکرسہوں کو بہت بہت دھنیواز دیکھا ہوں بہت 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 دیکھا ہوں